سلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے آج جن سے تھوڑا سا انجوائیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی میں پیدل چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہا ہوں اور بھائی جن سے گاڑی لے کے آ رہے ہیں تو چہل قدمی بھی ضروری اور یہ قوہوں کی آواز ہونے کتنی پیاری لگ رہی قوہ ہی قوہ اور شام کا وقت ہے بہت زبردست ویدر ہوا پڑا ہے اور میں چلتا ہی جا رہا ہوں چلتا ہی جا رہا ہوں چلتا ہی جا رہا ہوں اور خود چل رہا ہوں کیونکہ دھوپ بھی نہیں ہے چھاؤں بہت پیاری ہے چاروں طرف درخت ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو جی بھائی بس راستے میں ہوں گے میں چلتا جا رہا ہوں تو آپ کے ساتھ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے نا پوری دیکھیں گے تو ہی مزا آئے گا اور جی یہ بھائی آ چکے ہیں سامنے یہ کھڑے ہیں تو میں کافی پیلل چلا ہوں اور اب جا کے اندر بیٹھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بھائی بہت بہت مبارک ہو چودہ کیسے ہیں بلکل جی تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک مکرم کر دیا ہم ازاد ہوگی اور یہ بہت بڑی نحمد ہے ازادی بھی ہم ازاد گھوم رہے ہیں ہمارا ملک کا ازاد ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیسے ہے علی بھائی بلکل جی بلکل ازادی سب سے بڑی نحمد ہے چلیں پھر جشن منائیں اب جشن منانا ہے اللہ کے حکم سے بہت زبردست طریقے سے ابھی ہم سب سے حضرت پہ جائیں گے اس کے بعد ہم ایک اور جگہ پہ جائیں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہم جا رہے ہیں اور ابھی سے انجوئے ہونے لگ گیا آلی بھائی ابھی تو ہمیں بھائی چودہ بستہ ازادی مبالک کیا بات ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو نظر آپ آئے یہ سامنے ایم سا بنا ہوئے یہ بہت ہی ان کا زبردست فاسٹ فورڈ ہوتا ہے اور کون کون باقی ہے ایم والے ہوتل سے آپ نے ضرور بتانا ہے اور اس کا فل نیم آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اسے جی میں ایم والا ہوتل کہتا ہوں اس کا میں فل نام نہیں لیتا جشن ازادی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے بچپن میں یا جب ہم بارہ سال کے ہوا کرتے تھے تو پڑا ہی انجوائے کیا کرتے تھے موٹسائیکل ہمارے پاس بائک سوتے تھے اس کا سلنسر ہم نے چینج کر والے نے اور اس کی آواز بھاں بھاں کر کے جب آنے ہی نا تو محلے والے سارے کیسے ہیں بھائی بلکل ایسے ہے بھائی میں تو خود مجھے یاد ہے کہ سلنسر مکلوا لیتے تھے ٹھیک ہے اور عجیب شوک ہوتے تھے بچوں میں بہت زیادہ ہے یعنی کہ شوک ڈالتے تھے اور مزہ بھی تب بہت آتا تھا بلکل ایسے ہے لیکن اب جو ہے وہ شوک ختم ہو گئے کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں بھائی تو اب جو ہے بس تھوڑا بہت بھوپیر لیں گے اور اللہ کا شکر کریں گے کچھ نوافل ادا کر لیں گے بلکل ایسے ہے اب تو جو ہم دیکھتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں تو ہماری ابھی اتنی زیادہ ایس نہیں ہوئی لیکن الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہی ہمارے اندر ایک چیز یہ پیدا ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑی جلزی سٹیبل کر لیا اور ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے تو اب جون سے یار دوست یا ساتھ چلنے والے لڑکے اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یار دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں آپ کے ماں باپ ہے یہ وہ آپ خیال کیا کریں اس طرح کے کام نہ کریں تو وہ ہی اگر آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے آپ شہر شرابہ کریں جشن کریں یہ نہیں کہ آپ اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے اور اپنے گھر والوں کے لئے ایک مشکل کا سبب بنیں اور یہ چیز اچھی نہیں ہوتی برحال انجوائے کریں خوب کریں دیکھنا جیسے ابھی ہم کرتے ہیں ابھی ہم نے بھی تو کرنا ہے آپ کے سامنے نکلے ہیں دونوں بھائی انجوائے کریں گے ہم بیلکول بلکول دی فولنج جوائے کریں گے جشنہ ازادی کا دین ہے ہم صحیح خوب طریقے سے خوب جوش و قروش سے اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے بلکول یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست ڈیکوریٹ ہوا پڑا تھا ہم باہر اس لیے نہیں نکلے باہر بہت زیادہ رشت تھا تو چاروں طرف مطلب کہ ڈیکوریشن کی ہوئی تھی چودہ آگست کی اور ہر بندہ تقریباً سیٹی کا ہر بندہ باہر نکلا ہوا تھا تو ابھی جونسہ ہم یہاں سے سیدھا جا رہے ہیں اپنے مین سیٹی کی طرف جہاں سے ہمارا سیٹی کا سینٹر ہوتا ہے تو جی یہ جونسہ ہمارا سیٹی کا سینٹر ہے اور یہاں پہ اتنا زیادہ رشت تھا جو کہ شاید موبائل میں اتنا زیادہ آپ کو نا نظر آ رہا ہو لیکن رشت اتنا زیادہ تھا یہ بلر ہوگی ویڈیو ذرا بہت زیادہ رشت تھا تو میں دیکھے حیران ہو رہا تھا کہ یار کوویڈ ہے پھر بھی تنا رش ہے اور پولیس والے بچارے روکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یار خیال کرو کوویڈ ہے لیکن لوگ جو ان سے ہیں یہ دیکھیں فیملیز کو لے کے اور کس طرح رش بندہ باہر آیا ہوا تھا کسی کو بھی ذرا خیال نہیں کہ ازادہ ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی اس کا خیال اس کا خیال نہیں کر رہا تھا رش بہت زیادہ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ کی لہر بھی بہت وہ مون کیا ہو گا انہوں نے کہ جی آپ اپنا خود ہی خیال رکھیں ایس سو پیز میں عمل کریں تو اس وجہ سے ہم اس راش میں باہر نہیں نکل رہے تو ہم جا رہے ہیں ذرا ایک بھائی کے پاس اپنے دوست کے پاس کزن کے پاس اس کے پاس جائیں گے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھیں گے کپ شب ماریں گے اور پھر کہیں اور جائیں گے اسی طرح ہم انجوئے کرتے جائیں گے جی دیکھیں اتنا زیادہ ہے یہاں پہ پیدل گزرنے والے لوگ بھی پسی جا رہے ہیں چلیں جی شکر ہے راستہ کھلا ہے ہم تو ادھر کافی دیر سے پسے ہو گئے تھے پھر پس گئے ہیں آگے سے اور موٹسیکل آگئے ہیں گزرنے دو رات کا یہاں پہ یہ رش دیکھیں آپ رش چیک کریں حالکہ کوویڈ ہے لیکن یہاں پہ کوئی کوویڈ نہیں رش جی بہت زیادہ ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم پیٹرول بم پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا رش ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی روشنی ہے بھائی کیسے آپ مزہ آ رہا ہے کے نہیں مزہ کتنا مزہ آ رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ دیس گاڑی ہیں ہماری کٹی ہوگی ہیں یہ پیچھے سارے دوست کھڑے ہیں ہمارے اب آپ نکلنے لگے ہیں بہت زبردست طریقے سے فل پروٹوکول کا تھا اور لائٹنگ راستے میں نہیں ہوگی اس لئے ہم ویڈیو تمہیں بنائیں گے چلیں بھائی چلیں چلیں دوست بغیرہ کٹھے ہو رہے ہیں بیٹ کیا جا رہا ہے سب کا تو جیسی وہ آتے ہیں دو لڑکے ہو رہے ہیں وہ آئیں گے تو پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے کیسے بھائی واؤ یہ سے کہتے ہیں چودہ آگست صحیح لوگ منا رہے ہیں پٹرول پاپ پہ بھی دیکھ لیں کتنا رش لگا ہوا ہے یہ راستے میں ایکسیوینٹ ہوا پڑا تھا بہت بری درہ کسی ایکسیوینٹ ہوا تھا تین لڑکوں کا وہ ایمبولیس آئی ہوئی تھی اور بہت بری بری کنڈیشن تھی میرا دیکھنے کو بھی نہیں دل کیا یہ جس جگہ پہ ہم گئے تھے یہ آپ کے سامنے در اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کیونکہ ڈیزرٹ تھا یہاں پہ بجھلی کا نظام نہیں ہوتا جہاں جہاں آج ہم گئے وہاں وہاں بہت اندھیرہ تھا اور رش بہت زیادہ تھا تو ابھی ہم ایک جگہ پہ رکھیں چائے بینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی اور یہ علی بھائی بیٹھے ہیں شاید ہی آپ کو نظر آرہے ہوں دیکھ سکتے ہیں لیکن علی بھائی حسنا درہ نظر آتی ہے اور ایک بھائی اور ہے وہ آنا پسند نہیں کر رہے وہ بھی ہمارے بھائی ہمارے کسند ہیں وہ کہتے ہیں وہ بچوں میں میں نے نہیں آنا کیونکہ وہ نا مجھے عجیب سا لگتا ہے ویڈیو میں آنا